جانی نقصان پہنچانے کا اعتراف کر رہا ہے ایک ملک میں جاسوس بن کر فسادات کروانے والوں کی سازشوں کا حصہ رہا ہے لیکن عالمی عدالت انصاف انسانی حقوق کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اس کی پھانسی کو روک دیتی ہے کیا کلبوشن یادف کی سازشوں سے مرنے والے انسان نہیں تھے ایک ملک میں امن کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے کیا کلبوشن یادف کے دوسرے اعترافی بیان کے بعد بھی کسی ثبوت کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اور سب سے اہم یہ کہ کلبوشن یادف کے اعترافی بیان نے بھارت کا چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اصل دہشتگرد بھارت ہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اب اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو پائے گا اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جمعہ تلویدہ والے بابرکت دن بھی ملک دشمنوں کو امن اور سکون راست نہیں آیا اور آج پہلے کوئٹہ اور پھر بعد میں پارا چنار میں دو خودکش دھماکے ہوئے ان تین دھماکوں میں اٹیس افراد جان کی بازی ہار گئے کل کلبوشن یادف کا دوسرا اعترافی بیان جاری ہوا تو آج کوئٹہ اور پارا چنار میں ملک دشمنوں نے خودکش حملہ کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ شاید انہیں کلبوشن یادف کا اعترافی بیان کچھ اچھا نہیں لگا لیکن آج ہونے والے دھماکے نے عید سے پہلے ملک بھر میں خوف و حراس کے ایک فضاء قائم کر دی ہے اور وزیراعظم کے دہشتگردی ختم کرنے کے جو بیانات کی حقیقت ہی یہ ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئے ہیں جبکہ پشاور میں بھی آج تخریب کاری کا ایک منصوبہ ناکام بنایا گیا سوال یہ ہے کہ کیا آپ دہشتگرد دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں اور کیا یہ کہ دہشتگردانہ کاروائیاں کلبوشن یادف کے بیانات کا اعترافی بیانات کا رییکشن ہے رد عمل ہے اس پر پروگرام کے آخری سے میں بات کریں گے پروگرام میں میرا فرحلالی صاحب ہیں سینئر تجزیہ کا شہزاد چودری صاحب ہیں لہور سٹوڈیوز میں ڈاکٹر حسن اسکریز صاحب موجود ہے میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں شہزاد صاحب کراچی کوئٹا مکران ہر جگہ دہشتگردی میں بھارت ملوث ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے اب تو یہ اعترافی بیان ہے بھارتی جاسوس کا کلبوشن یادف کا کیا اتنے اعترافی بیانات کے بعد بھی دنیا کو کسی ثبوت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے عالمی عدالت انصاف کو کسی ثبوت دینے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ان کی پھانسی روکے دیکھئے کلبوشن یادف کی شکل میں پاکستان کے پاس ایسا ثبوت آیا ہے بھارت کے دہشتگرد روئیوں کا دہشتگردی کے اندر اس کے ملوث ہونے کا جس کیونکہ پاکستان پورے طور پر دنیا کے اندر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور دنیا کو چہرہ بھارت کا دکھانا چاہیے جو کہ بھارت جتنا ملوث ہے یاد رکھئے کہ جب اجید ڈوول ابھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں بناتا نارندرہ موڈی کا اور موڈی کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی جب اس نے یہ سٹیٹمنٹس دی تھی کہ پاکستان کو جو پاکستان کے اندر ہی اپنے مسائل میں الجھانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے دہشتگردوں کے جو گروپ ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک ویڈیو اس کی تمام لوگوں کے سامنے آئی اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت پاپلر ہوئی اس سے ہمیں پتا چلا اس سے کیا پتا چلا ایک جو ڈاکٹرن تھی اس کی ہمیں سامنے آئی میں تو اس کو ایک دوول ڈاکٹرن کہتا ہوں اور یہ دوول ڈاکٹرن جو ہے اس نے اس کا مقصد ہی پاکستان کو اپنے اندر جیسے کسے کہتے ہیں کہ انگیج رکھنا ہے اپنے انر فرنٹ کے اوپر انگراسٹ رکھنا ہے تاکہ وہ باہر نہ دیکھ سکے اور باہر سے اس پر پیشر پڑے دیکھیں پاکستان جب اندر اتنا کمزور زیادہ ہوگا تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اندر آ کے پاکستان کے ساتھ یہ کھیل کھیل سکیں آپ اندازہ لگائیے کلبرشن یادو حسین پٹیل کی شکل کے اندر پاکستان میں کتنی مرتبہ ہے بلوچستان میں کتنی مرتبہ ہے کراچی کو تو کہتا ہے دو مرتبہ اس نے وزٹ کیا اور پھر کراچی میں جو عملے ہوئے ان کو وون کرتا ہے بلوچستان میں کتنی مرتبہ ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری سردوں میں سے لوگ یا بھارتی ایجنٹ یا بھارتی جاسوس سامنے آئے اب آگے چل کے اگر ہم اس پر بحث کریں کہ یہ جو سیکنڈ ویڈیو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو سب بھارت سوالات اٹھا رہا تھا کہ یہ جاسوس نہیں ہیں اس کی جاسوسی کے تمام تر انفرمیشن اس کا کریکٹرسٹکس اس کی نالج اس کی مچیورٹی اس کی سیزننگ جو تیاری ہوئی تھی اس شکل کے اندر اس نے تمام تر واضح انداز میں بتائی یہ جاسوس ایسے ہی تیار ہوتے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ایک انڈین نیول کمانڈر جاسوس کے طور پر پاکستان پر حملے میں ملوث تھا پاکستان پر حملے کروا رہا تھا کر رہا تھا لوگوں کو مار رہا تھا دہشتگردی کے طرح مار رہا تھا نہ صرف وہ ایک جاسوس تھا وہ ایک دہشتگرد بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان پھر اپنے مروجہ قوانین کے مطابق اس کے اوپر ایکٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں اب پاکستان کو چاہیے کہ آگے چل کے ان سے بہتر طور پر جلدی نہ کرے اس کو بہتر طور پر دنیا کے لیول باقی پلیٹ فارمز پر اس کو استعمال کرے اور دکھائے دنیا کو کہ یہ کلبشن یادو کی شکل میں ایک لونگ ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا کو اس کا شہرہ دکھائیے شکل دکھائیے اس کے کرتود دکھائیے جس طریقے سے آپ نے یہ اس میں کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بھارت یہاں پر کیا کھیل کھیل رہا ہے دنیا کو در روکسہ پتا چل جانا چاہیے ان اعترافی بیانات کے ساتھ پاکستان کو اب اس سٹیج پر کیسے استعمال کر رہا ہے اس اعترافی بیان کو اور دنیا کو کیسے ہمیں باور کروانا ہے کہ خدارہ اب بھارت ہی ہے جو پاکستان میں ہر طرح کی دہشتگردی میں ملوث ہے بھارت ہی ہے جو افغانستان کی سرزمین ہو اسے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے دیکھیں دوسرا جو ان کا بیان ہے کلبوشن یادف کا وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس میں بڑے ہی کنفیشنز ہیں لیکن یہ کلبوشن یادف کا معاملہ پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصے سے پاکستان کے پاس ہے ہم نے بڑی دھوم دھام سے پاکستان کے اندر تو گفتگو کی ہے لیکن میرے سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہم کیوں اس بات کو پیش نہیں کر سکے موثر انداز میں یہ کہہ کر کہ ہندوستان جو ہے اس طرح اپنے بندے بھیج کر اس قسم کی کارروائی کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت مودی حکومت کی کہنا چاہیے اپروچ ہے پاکستان کی طرف ہم اس کو بھی پلے آپ نہیں کرتے دیکھیں نا پاکستان کے اندر گفتگو کرنا تو بہت آسان ہے آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے نمائندے اے وہاں یو این میں ہوتے ہیں پاکستان کے ایمبیسیڈر صاحب بڑی فوج لے کے واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ایمبیسی ہماری بڑی لمبی چوڑی ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کس حد تک آپ نے کنونس کیا ہے وہاں کی کانگرس کو بلکہ کانگرس میں تو حال پاکستان کا اس وقت یہ ہے کہ پاکستان ڈیفنسیو ہوتا ہے وہ بجائے اس کے اتنا پوائنٹ ریس کرنے کے بجائے اس کے کلبوشن یادف کیا بات کریں وہ آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب افغان طالبان کو آپ پال رہے ہیں آپ افغانی ریٹوک کے خلاف کاروائی کریں بلکل تو میرے نزدیک پاکستان کی یہ بڑی کمی ہے یہ قامی ہے کہ یہاں تو ہم بیٹھ کے بڑی تقریریں کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر اور یا گفتگو ہم کرتے ہیں کہ چاہیے ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہو کیوں نہیں پاتا یہ ہے سب سے بڑی ٹریجیڈی پاکستان کی پچھلے ایک سال میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایویڈنس میرے پاس ہے جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ پاکستان نے یہ کنوینس کر لیا ہے دنیا کو کہ انڈیا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو لے کے جائیں نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بتائیے ہمارے جو امریکہ میں جو ایمبیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے فورنس سیکرٹر تھے انہوں نے جو ہے یہ لیٹس ویڈیو پہ کوئی بات کی ہے ان کو تو پتا ہے اس بات کا اور اس کے علاوہ دیکھیں دو بیسک پرنسپل ہیں جس کو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی اپروچ اس وقت کیا ہے انڈیا کی اپروچ پہلی تو یہی ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کر کے بدنام کر کے ایک ٹیررس سٹیٹ ڈیکلیئر کروائے جائے لہذا ہندوستان سے ڈائلوگ ہندوستان کی حکمیں شروع ہی نہیں کرے گی پاکستان سے دوسرا وہی ہے جو ابھی شہزاد چودری صاحب نے کہا بلکل صحیح کہا کہ جو پاکستان کے اندر تضادات ہیں ان تضادات کو انڈیا ایکسپلائٹ کرے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اور کلبوشن یادف اس پلین کا اس پروجیکٹ کی ایک اہم کڑی تھا جو کہ پاکستان نے پکڑ لیا ہے تو میرا خیال ہے جب تک ہم اس بات پہ کلیر نہیں ہوتے کہ انڈیا کا فریم ورک یہ ہے اور یہ جو ہماری خواہش ہے کہ انڈیا سے گفتگو ہو جائے میرا نہیں خیال کہ انڈیا سے گفتگو مودی صاحب کی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی ڈائلوگ ممکن ہو سکتا ہے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو باتیں گے کہ ایرانی سرحد اور پاسپورٹ کا بھارتی ایجنٹوں کی جانب سے استعمال کیا جانا کیا پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی تعلقات پر غور کرنے کے ضرورت ہے کیا اس بارڈر پر کیا اس سرحد پر پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ کمزور ہے اسے ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے ایک چھوٹ سے وقت کے بعد بریک کے بعد پشامدید حلالی صاحب وہ بھارت جو کبوتروں تک پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا دیتا تھا دوسرا ترافی بیان جب سے آیا ہے کلبوشن جادب کا بھارت کی خاموشی کیا ظاہر کر رہی ہے شازیہ میں تو بڑا حیران تھا یہ اس کا بیان سن کے پڑھ کے اور میں بڑا ڈپریس ہوا میں ڈپریس اس لیے ہوا کہ یہ کس قسم کے ہمارے سیکیورٹی ریجیم ہے بورڈرز پہ اور اندر بھی دیکھیں کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دوہزار پانچ میں آتا جاتا تھا کراچی تک آیا ٹھہرا ادھر میں ٹھہرا ادھر میں ریلیکس کیا ریکنویٹر کیا اپنا مقصد پورا کیا اور پھر چلے گیا تو آنا جانا دوست ٹو ٹھاؤزن فائیو اور سکس میں کیجولی اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ تیس چالیس ہمارے آپریٹیوز جو ہیں ہمارا کوشش یہ تھا کہ ان کو ہم سمگل کریں بھائی تیس چالیس لوگ آپ سمگل کر رہے ہیں آپریٹیوز زہریلے آپریٹیوز انٹو پاکستانی سلٹائٹی تو میں نے سوچا کہ بھائی تم تو اکیلے تو وہ ادھر کام نہیں کر سکتا ہے نا شادیہ ہی مست ہیو ہیلپ مدد چاہیے اس کو اس کو کانٹیکس چاہیے تو بھائی یہ کون ہے کیا یہ بی ایل ایف ہیں کیا یہ ٹی ٹی پی ہیں یا وہ لوگ ہیں جو نائنٹیز میں الطاف حسین کے جو تی ٹی پی افغان گروپ عسکریت پسند سب کو فنڈنگ کرتا تھا یہ تو کرتا تھا بلکل مگر اچھا شادیہ سوچئے تو سعی تو اس کو کس نے مدد کیا کتنے سارے لوگ ہیں جو ہمارے جو انڈیا کے ایجنٹس بنے ہوئے ہیں ادھر پھر رہے ہیں اور آج تک ہوں گے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں شادیہ یہ نیبرنگ کانٹریز کی حالت دیکھیں یہ کس قسم کا رویہ ہے ان کا یہ خود کہتا ہے کہ چالیس ہزار دول بمبئی اور دلی سے جاتے تھے پیسے دبائی اور دبائی سے ادھر آتے تھے بھائی دبائی تو کہتا ہے کہ ہم بڑے موڈرن ہیں ہم بڑے یہ ہیں سائنٹیفک ہیں وہ تو منی لانڈرنگ سنٹر بن گیا ہے اور خاص طور دہشنگردی کا پاکستان کے لیے اب ماف کریے اگر ایسے پیسے دلی اور بمبئی سے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر آتے ہیں آپ سوچئے تو صحیح شاہ دیا کیوں نہیں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے دبائی میں دہشنگردوں نے ایک اٹیک نہیں کیا ہے واشنگٹن میں ہوتا ہے لنڈن میں ہوتا ہے مگر دبائی میں کچھ نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہو جائے ادھر تو ان کا کھلا جو جانا آنا پیسے بند ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ہے ان کا وجہ تو اچھا دوسری بات افغانستان کا دیکھئے افغانستان میں یہ خود کہہ رہا ہے کہ کانسلیٹس ہیں زاہدان کندہار اور جلال آباد میں یہ تو کنونشن سینٹرز بن گئے ہیں ٹیلیرزم کے ادھر لوگ ادھر آتے ہیں ملتے ہیں فنڈ کرتے ہیں آمز ملتے ہیں ان کو یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ادھر ادھر سے ادھر کے دیکھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے ہمسائے ملک کے اگر یہ رویہ ہے پاکستان کے ساتھ اتنا آسان ہے پیسے دیجنا اتنا آسان ہے پلان کرنا عام کرنا اور انفلٹریٹ کرنا تو ایمین یہ تو ہمارے ہمسائے ایسے ہیں کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر ان کا ایٹیٹوٹ ایسا نہ بدلے میں سمجھنا ہوں شازیہ کہ یہ جتنے انسیڈنس آج ہوئے ہیں یہ دیلیبرٹ ہیں یہ پلانڈ ہیں اگر ہم لوگوں کی خوشی زیادہ ہو گئی تھی بیکاوز اف دی کرکٹ میچ اور ہم لوگ ہیپی کہ رمضان رائزنبلی پیسفولی گزر رہا تھا اب تو اس بین شیٹرڈ ایک دن میں تین واقعہ کراچی سے لے کے پارا چنار تک تو بہت کام ہے ابھی تک ہمیں کرنا بلکل صحیح اگر میں فائنلی ایک بات آپ کو کہہ دوں رو جو ہے وہ کام کرتا ہے موڈی کے تحت موڈی جو ہے رو کا انچارج ہے ایوری آپریشن جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہر ڈرون کو کلیئر کرتا ہے میرے خیال میں موڈی کو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ آپریشن کرنے والے اگر وہ سربرا ہے تو اس کے معنی یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں یہ انسنٹ لوگ فرانٹیر ورکس آرگنائزیشن کے جو لوگ مارے جاتے ہیں ٹیچرز جو مارے جاتے ہیں اور جو اس قسم کی دہشتگردی میں معنی موڈی تو کلیئر کر رہا ہے تو اب مرڈرہ مسلمانوں کو ہندوستان میں وہ مار کے وہ مرڈر کمٹ کیا پاکستان کی مسلمان کو مارا ہے یہ کس قسم کی یہ کس قسم کا تھریٹ ہے ہمارے کو ٹیچرزاد چودی صاحب کلبوشن جادف کے اعترافی بیانات سے تو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو سرد ہے یہ پاکستان میں دہشتگردانہ کارروائیوں میں کافی حد تک استعمال ہوتی ہے کیونکہ راک ایجنٹ یہی سے داخل ہوتے ہیں سب سے بڑی مثال کلبوشن جادف کی ہمارے سامنے ہے کیا اس حرد پر پاکستان کی جو بارڈر مانیجمنٹ ہے یہ کمزور ہے یہ ویک ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا پھر پاکستان کو ایران سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان سے تعلقات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو جو پہلے حصے کی بات تھی وہ یہ تھی دیکھئے نہ صرف یہ کہ پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے اس قسم کے حملوں سے اپنے تضادات جو ہیں اس کو جب ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر باہر کے لوگ فورسز بیٹھ کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں چاہے وہ کلبوشن ہے چاہے کہ افغانستان سے کرتا ہے چاہے کہ کوئی ٹیرر گروپ کرتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان اور پاکستان کے حالات کے اندر جو بہتری ہونی چاہیے جو بہت ہی کلیدی ہے پاکستان کے اندر امن کے لیے اور مستقبل کے لیے وہ بھی نہیں ہونے پاتی یعنی یہ ہمیشہ دو ملک ہے ایک وار پاتھ پہ ہی رہتے ہیں لڑے لڑائی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی ریاست نہیں ہے نہ ان کی حکومت ہے اور ہمارے ہاتھ میں افغانستان کا استعمال جو ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جنگ جو ہے وہ کنٹینیوزی جاری ہے ہم امن نہیں دیکھ پا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اور یہ سب سے بڑی ہماری اور ایکسرینل کمزوری بنتی جاری ہے تو یہ اثر ہے ایک اور جو کہ ہم لیتے ہیں دوسری بات دیکھیں کون نیشنل ایکشن پلان پہ گوھر کر رہا ہے جب سے ایک سال ہو گیا یہ پنامہ کا معاملہ چلا کیا آپ کو کوئی گورننس نظر آتی ہے کیا کوئی گورنمنٹ نظر آتی ہے کیا کوئی وزیراعظم کا کوئی ایسے اجلاس نظر آتی ہے جہاں پر بورڈر منجمنٹ کی بات کی جائے کیا ایران کے ساتھ جس طریقے سے اور جس تیزی کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں کیا اس کو کوئی ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا اس پر کوئی فوکس ہے یا ہم سعودی عرب سے ڈرے ڈرے اور خلیجی ریاستوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم ایران کو بھی اپنا دشمن بنا دیں گے یاد رکھیے خلیج بیچ پر چھوٹیز ہی ہے اور یوں ہی بھی آپ کے ساتھ اب ناراض بیٹھا ہے کس وجہ سے ناراض بیٹھا ہے وہ اور بات ہے لیکن وہ بھی ناراض ہے اب آپ ایران کو بھی ناراض کیا جا رہے ہیں اور ایران اور دشمن بنتا جا رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے تو کیا ہوا وجہ یہ ہوئی انٹینری جو کام ہونے چاہیے تھے جو آپ کی ریاست کو جو آپ کی سیاست کو جو آپ کے لوگوں کو جو آپ کی معاشرت کو جس طریقے سے فوکس رکھ کے کام کرنا چاہیے تھا اس کے اندر اتنے سارے تضادات کی وجہ سے ہم اپنے اندر اتنا کھو گئے کہ وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سے بالکل مکمل طور پر وہاں کوئی دھیان نہیں دے پا رہا اور یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی نیشنل ایکشن پلان ہے نہ کوئی فورن پالسی ہے نہ کوئی ایران پر اپنے نیبروڈ پر کوئی فوکس ہے ایران اگر ہم سے نالان بھی ہے ہم سے ناراض بھی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایران کو ناراض نہ ہونے دیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کو اور خراب نہ ہونے دیا جائے چاہے جس لیول پر مرضی پہنچ چکے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہاں پر بھارت کے ایجنٹوں کا رستہ بند ہوگا رکے گا ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں لیکن اگر ہم نے افغانستان کے ساتھ کیونکہ وہاں پر کنٹرول کسی اور کا ہے وہاں پر اسے جنگ ہم پر لادو کی گئی ہے اور یہاں پر ہم چونکہ جا کے کچھ کہنا نہیں چاہتے اس لیے وہ ایک کھلی سپیس ہے تو ہر طرف سے ہم مارے اوپر لوگ چوائی کر رہے ہیں مگر ہمارے ہاں کوئی کوئی کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اور یہی سب سے بڑی ہماری انٹرنل کمزوری ہے آپ کا سوال تا نہ کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے اندرسٹینٹ کریٹ کریں تب دنیا آپ کی بات سننے کے لئے اتیار ہوگی ڈاک صاحب ہمیں ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے ایران کس سب تک اس میں رول پلے کر سکتا ہے دیکھئے ایران سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایران آپ کا نیبر ہے لیکن ہماری جو اس وقت پالیسی ہے اس سے ایک طرف سعودیہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے کیونکہ سعودیہ چاہتا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ کرے پاکستان انکنڈیشنل نہیں کرتا ادھر ایران ناراض ہے کہ آپ سعودیہ سے ملے ہوئے ہیں سعودیہ سمجھتا ہے کہ ایران کی وجہ سے آپ مکمل طور پر نہیں ہیں یہی تو کنفیوشن ہے ہماری پالیسی کا جس کی وجہ سے آپ کوئی ایفیکٹیو لابنگ انٹرنیشنل لیول پر نہیں کر سکتے دیکھنے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی آسان سی مثال ہے سرطاج عزیز صاحب نے ابھی کل یا پرسوں کہا ہے کہ جو راہیل شریف صاحب گئے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں یہ بیان آپ چھے مہینے پہلے بھی تو دے سکتے تھے یعنی جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت یہ بیان دینے سے کیوں شرما رہے تھے آپ اس وقت تو آپ نے یہ ایمپریشن دیا کہ ہم اس ایگریمنٹ میں ساتھ ہیں ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں اس کی تفاصیل تیہ ہو رہی ہیں اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے یہ بلک وقت پر صحیح بات نکالتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک ویجن چاہیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے آج کی نہیں بلکہ آج سے دس سال آگے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہیں اور امپلیکیشن کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھے